پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا مابین لاہور میں ہونے والے تین ٹی ٹونٹی میچز کی ٹائمنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا اعلان کل اتوار کو دوپہر سوہ دو بجے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرس کر کے سکوارڈ کا اعلان کریں گے یہ کذافی سٹیڈیم کی تیاریوں کا منظر ہے کذافی سٹیڈیم کو دلن کی طرح سجا دیا گیا ہے تمام تر سٹینڈز میں اور تمام تر جو انٹرنس ہے اس کی نہ صرف صفائی ستھرائی اور رنگ روگن مکمل کر لیا گیا ہے بلکہ تمام تر جو میڈیا انکلوئیر کے اندر بیٹھنے والے جنرلیسٹ ہیں ان کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں کذافی سٹیڈیم میں تین ٹی ٹونٹی میچز کا ٹاوس ساڑھے پانچ بجے شام کو ہوگا جبکہ میچ کا پہلا بال چھے بجے پھینکا جائے گا پی سی بی کی طرف سے جو سکیجول بنائے گیا ہے اس کے مطابق ساڑھے پانچ بجے ٹاوس ہوگا اور چھے بجے ٹی ٹونٹی میچز کا آغاز ہوگا جبکہ ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان کل محمد وسیم کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اطلاع تھی کہ آزم خان اور شرجیل خان کو پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اندر شامل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے لیکن میڈیا میں خبریں آنے کے بعد بہت سارے سابق کرٹرز کی طرف سے بھی مخالفت کی جاری ہے کہ ٹینٹڈ پلئر لائک جو پاکستان کے لیے پہلے کھیلتے ہوئے کسی جرم میں ملوث ہو کے اپنی سزا مکمل کر چکے ان کو سکوارڈ کے اندر جگہ نہ دی جائے اس لئے سیلیکشن کمیٹی ابھی تک یہ کلیر نہیں کر سکی ہے کہ کل شرجیل خان کو پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں البتہ آزم خان کی سیلیکشن ابھی بھی 50-50 چانسز ہیں کیونکہ سرفراز احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اندر جگہ ملے لیکن ٹیم انتظامیہ سرفراز کے حق میں نہیں ہے روحیل نظیر کو ٹی ٹونٹی ٹیم کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے جیسے ٹیسٹ سکوارڈ کے اندر ہارس روف کو جگہ دی گئی ہے سو کذافی سٹیڈیم میں تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں پاکستان اور سوت افریقہ کی ٹیمیں کذافی سٹیڈیم کے اندر گیارہ تاریخ سے شروع ہونے والی ٹی ٹونٹی سریز کی تیاریوں کا آغاز نو فروری سے کریں گی کیونکہ آٹھ فروری کو ٹیمیں لاہور پہنچیں گی اور نو فروری کو لاہور کے اندر تیاریوں کا آغاز ہو جائے گا اور دونوں ٹیمیں آ کر یہاں پریکٹس کریں گی اور فروریڈ لائٹس کے اندر یہ دونوں ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے میچز کا جو ٹوس ہے وہ ساڑھے پانچ بجے ہوگا جبکہ ٹی ٹونٹی میچ کا آغاز ہے وہ چھ بجے ہوگا اور کیونکہ سردیاں لاہور میں اور پنجاب میں زیادہ ہیں تو اسی لیے شام کے وقت میچز میں تھوڑی سی بیٹنگ پہلی اور دوسری بیٹنگ میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ٹائمنگ دوپہر دو بجے بھی چانسز تھے کہ کی جائے لیکن اب یہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ساڑھے پانچ بجے ٹوس ہوگا اور چھ بجے ٹی ٹونٹی میچ کا آغاز ہوگا پاکستان ٹیم اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں بھی ٹی ٹونٹی میچ کھیل کرائی جہاں پاکستان کو دو ایک سے شکست ہوئی اس سے پہلے پاکستان کو انگلینڈ کے اندر بھی ٹی ٹونٹی سریز میں شکست ہوئی پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی میں نمبر ون پوزیشن پر رہنے کے بعد اب ریورس گیر لگ چکا ہے اور ٹیم چوتھے نمبر پر چلی گئی ہے حالانکہ پاکستان کی ٹی ٹونٹی کے اندر پروفارمس کافی بہتر رہی ہے البتہ جو موجودہ پاکستانی ٹیم کا بولنگ پیار ہے خصوصاً ہارس روف اور شاہین شاہ افریدی وہ اس لیول کی بولنگ نہیں کروا رہے جس لیول کی بولنگ وہاب ریاض اور محمد عمر کرتے چلے آئے تھے اور پاکستان نمبر ون بنا تھا اب کیونکہ محمد عمر سکوارڈ سے ڈراؤپ ہیں اور وہاب ریاض کو میڈل آورز کے اندر چانس ملتا ہے البتہ عماد وسیم سے بھی جس طرح کی کارکردگی کی توقع ہوتی ہے یا شاداب خان سے سو سیلیکشن کمیٹی اب وہ تمام آپشنز پر غور کرے گی کیا یا پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کو کیسے بہتر کیا جائے تاکہ سوتھ افریقہ کو ہرائے جا سکے